اچھا جی مونسون پارشوں کی بلکل بات کر لیں مونسون تقریباً بیسے ختم ہو گیا ہے اور ابھی بھی کہیں کہیں آثار نظر آ رہے ہیں لیکن اگزاکٹلی کیا ختم ہو گیا نہیں ہوا ہے یہ ہمیں سردار سر فراز صاحب کچھ زیر میں جوائن کریں گے دیکھیں جلدی سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کراچی میں کل موسم جو تھا وہ گرم تھا بھئی گرم ہو گیا ابھی ہم پہلے ہفتے آپ کو کہہ رہے تھے کہ آ جائیں کراچی اور اب ہم آپ کو کہیں گے کہ نہ آئیں because it is now a little hot محکمہ موسمیات کے مطابق کشمیر شمال مشرقی پنجاب اور بالائی خیور پختون خواہ میں چاند مقامات پر آج تیز ہواوں اور گھر چمک کے ساتھ بارش تو ہو جائے گی اس کا امکان بھی ہے but this is like fading now میرا خیال ہے کہ اب منسون is kind of over سند پنجاب اور بلوچستان مبارشوں کے بعد کئی دیہاتوں میں سہلابی صورتحال ہے اور کئی مقامات پر شگاف پڑ گیا ہے دیہاتوں کا رابطہ سڑکے کا سلسلہ جو ہے وہ بھی متاثر ہوا ہے جنوبی پنجاب کے علاقے راجنپور میں سہلاب سے تیرے پندہات بری طرح متاثر ہوئے ہیں بلوچستان کا علاقہ نصیر آباد ہمیشہ ہی بہت بری طرح متاثر ہوتا ہے جعفر آباد صوبت پور سے امنا لو میں شگاف پر نہیں کیا جا سکا ہے درجن و خاندان امداد کے منتظر ہیں متاثرہ علاقوں میں لوگوں کو غزائی کلت کا بھی سامنا ہے سو بلوچستان میں جیسی صورتحال ہر دفع ہوتی ہے ویسی ہے ہمیں آج ایپٹ آباد سے جوئن کر رہے ہیں سردار صاحب کیا آپ ایپٹ آباد اس لئے پہنچ گئے کیونکہ موسم بڑا اچھا تھا وہاں اور یہاں گرمی ہو گئی ہے تو آپ نے کہا آپ فالو کر رہے ہیں اچھے موسم کو ایسا ہی ہے نہیں جی وہ اتفاق سے ایک سماجی تقریبات جو رہتی ہیں میرے بتیجے کی اصل میں شادی تھی تو اس میں شرکت کے لیے آیا ہوں کال انشاءاللہ آپسی ہے کراچی تو یہاں کا موسم بھی آج کل تھوڑا سا گرمی ہے اصل میں جب بھی مونسون سیزن میں بارش کا فتحہ آ جاتا ہے تو پھر اس دوران میں حبس اور گرمی ستھوڑی سی ہو جاتی ہے تو سردار صاحب یہ کہنا صحیح ہوگا کہ آپ مونسون کی بارشیں جو ہیں وہ آل آور ہی ختم ہونے پہ آ گئی ہیں نہیں یہ نہیں کہا سکتے اس لیے کہ جو آگے سپیل آ رہا ہے چھبی سے گرس سے وہ خاص سکتے سپیل ہے اس میں وہی جو سدرن پروفنسز ہیں دونوں سے اندر بلوچستان اور جنوبی پنجاب یہ جو تین پاکٹس ہیں آپ کی اس میں بہت ٹورنچل رینز ہیں اس میں چھبی سے گرس سے آنور چھبی سے لے کے تیس تک یعنی چار سے پانچ دن کا سپیل ہوگا اور اس میں جنوبی سندھ کے تمامی ازلا بشنول کراچی وہاں پر تو اچھی خاصی وارٹر لارگنگ گریم انانڈیشن اور اربن فرڈنگ کا بھی خدشہ کیونکہ ایک بہت سٹرانگ لوگ پریشر ایریا ہے جو اس پورے سیزن پر آپ سٹرانگسٹ کہہ سکتے ہیں اس فر ایس ہندس کنسرن لوگ بلوچستان کا جو ایسٹرن پارٹس ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ مطلب دوبارہ سے مونسون کی نا ایک طرح جو ٹیگ ہوتی ہے وہ آپ کا نظر آئے گی اپنے گست کے آخری دنوں میں اچھا اب کراچی کی بات کر لیں سپیسیفکلی تو یہاں ابھی تک جو بارش ہوئی ہیں موسم بڑا اچھا رائے گزشتہ ایک مہینے ہلکی ہلکی بارش تقریباً روزی ہوتی تھی لیکن اس طرح سے کھل کر بارش ہوتی تھی تو وہ ایک حصے میں ہوتی تھی کھر کراچی شہر بھی بہت بڑا ہے دوسرے حصے میں نہیں ہوتی تھی ہاں بڑے ٹکڑوں ٹکڑوں میں ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ پروپر ایک جو سپیل ہوتا ہے نا پورے شہر کا وہ ابھی تک نہیں آیا کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ 26 والا سپیل یہ باقیوں سے زیادہ ہو سکتا ہے آپ نے یہ کہا ہے جی بیلڈ ہو سکتا ہے اس لیے کہ اصل میں پہلے یہ ہوتا رہا ہے کہ جو مونسون کرنٹس جیسے پچھلا سپیل جو تھا نا پندرہ سے سترہ اگست یا اٹھارہ اگست سترہ اگست تک رہا تھا تو اس میں بھی یہ ہوا تھا کہ زیادہ تر مونسون کی ہوایں اوپر سینٹرل راپرسن میں آپ نے دیکھا کہ کنوارنچ ہونا شروع ہو گئی تھی زیادہ ان کی کنسنٹریشن ہو در تھی تو اسی وجہ سے سکھر خیر پر وغیرہ میں بہت تیز اور موسکتہار بارشیں ہوئی دو سے تین دن کا جو سپیل تھا تو اب یہ جو لو پریشر ایریا اس سے زیادہ سٹراؤنگ گیا پیشلے والے سے مطلب اس میں اگر کوئی ابرکٹ چینج آ جائے تو الگ بہات ہے اثر وائز خاصا سٹراؤنگ سسٹم ہے اور پورے سینٹ کو اپنی لپیٹ میں لے گا بلکس سو جنوبی سینٹ کو تو ظاہر ہے جنوبی سینٹ پورے کو جب سویٹ کرتا ہوا نکلے گا تو آئی ٹھنک کہ مول کراچی بیل گیٹ لٹ آف تین لٹ آف رین مطلب یہ لٹ آف سے ہم کیا سمجھیں کیوں کہ لٹ آف بھی ہمارے لئے پریشانی بنا دیتی ہے کہ جو اگلا سپل ہے نا جی وہی ستائیس اور اٹھائیس کو بھی خصوص کراچی میں زیادہ امکان ستائیس کی کوئی اربن فرڈنگ اربن فرڈنگ کا بلکل امکان ہے اس میں کس لیے کہ خاصت پیس اس میں مطلب دو تین چار دن کا سپل نیو سنسل لو پریشن ریا دائرے موگ کرتے کرتے جب تک آگے نہیں نکلے گا تو تب تک بارش برسنے کے چانسز رہیں گے اور اربن فرڈنگ کا خطشہ ہے اور اسی طرح سے باقی جو چھٹھا سجان راول بدین اور اچھا جلدی سے سردہ صاحب پھر لاہور والے ہمیں ٹویٹ کرتے ہیں کہ آپ ٹویٹ تو نہیں کرتے میسج کرتے ہیں ٹویٹ نہیں کرتے کر نہیں سکتے نا ایکس میں وہ کیا سینہ ہے لاہور پنجاب کے مختلف حضلہ میں جنوبی پنجاب تو آپ نے کہا شاید بارشوں میں بھی متاثر ہو لیکن آدھو وائز سنٹل پنجاب راول رابل پنڈی میں کیا رہے گا موسم دیکھیں اگلے دو تین دن تو کوئی خاص پورے ملک میں کوئی ایسی قابل ذکر بارشیں نہیں ہیں جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا کے پی کے شمالی لاکے اور اسی طرح سے پنجاب کا شمالی جو خطر ہے پورٹ فار ہے وہاں پر کہیں ہلکی کے انترمیانی اس طرح کی بارش ہے پچیس تک چھبیس سے آنور پھر یہ سپیل جو داخل لوگ ہے تو اس میں بلکل لاہور اور گرد و نوار میں بھی تیز سپیل متوقع ہے اور خاص کر لاہور سے نیچے نیچے کا جتنا آریہ ہے اس میں سنٹرل پنجاب پورا اور ساؤتھ پنجاب اور پھر نارتیس بلوچستان اور سن تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے آپ نے خود ذکر کیا نارتیس بلوچستان میں جب تیز بارشیں ہوتی ہیں پہلے بھی فلیش فلڈنگ کی وجہ سے کافی ڈیمیجز ساؤتھ پنجاب میں بھی یہی چیز تبارہ سمیت لگتے ہیں سردار صاحب سردار صاحب got it thank you thank you very much تو یہاں ہم جلدی سے شہری حکومت کو کہہ دیں کہ آپ تیار ہو جائیں کیونکہ یہ لگ یہی رائے کہ ابھی کا جو سب سے زیادہ strongest spell جو ہے وہ چھبیس تو تھرٹی ایت تین چار دن کی بات ہے سردار صاحب اپنے فورکاسٹ میں at least یہی بتا رہے ہیں چھبیس وڈ بھی منڈے so next week is something that we should be looking out for